سلام علیکم آج 27 دولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے شوگر کمیشن کے اوپر جو شوگر انکوائری ریپورٹ آئی تھی شوگر کمیشن کی طرف سے اس کے اوپر وفاقی حکومت نے بڑا اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے اور وفاقی حکومت کے اہم عددار شہزاد اکبر نے یہ لیٹرز لکھے ہیں نیب کو بھی ایف ای اے کو بھی اور مختلف صوبوں کے جو سیکٹریز ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں اور ان کے اندر جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ بیسیکلی ایف اے اے کو بڑا ٹاسک دیا گیا ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہم امید رکھیں وہ واجد زیا سے رکھیں کہ جو واجد زیا کو ٹاسک دیا گیا ہے واجد زیا اس کے اوپر پورا اتریں اور ان مافیاز کے خلاف کاروائی ہو اور ان کو کوئی معافی نہ ملے وفاقی حکومت نے باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو فرانزک آرڈٹ ریپورٹ ہے اس کی روشنی میں جو شوگر ملز مالکان کے خلاف سات جون کو کاروائی کی ہدایت کی تھی وزیراعظم نے اور اس کے بعد کبینہ نے تئیس جون کو اس کی منظوری بھی دی تھی اور اس کے اوپر عمل درامت کے لیے مختلف ڈائریکشنز بھی دی تھی یہ بسیکلی وہ جو کبینہ کا اجلاس ہے اور کبینہ کی جو اپروول ہے اس جون کی یہ اس کے مطابق ڈائریکشنز دی گئی ہیں ریکمینڈیشنز کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شوگر ملز مالکان کی جانب سے کیونکہ مختلف عدالتوں سے ریلیف لیا گیا تھا پہلے اسلامباد ہائی کورٹ سے لیا گیا وہاں سے خارج ہوا پھر یہ سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف لیا ہے اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور چودہ جولائی کو سپریم کورٹ نے فائنلی اس سارے معاملے کے اوپر سٹے آرڈرز ختم کر دیئے تھے اور حکومت کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ ان کے خلاف کاروئی کریں اور ہم نے گزارش کی تھی کہ حکومت پاکستان اور عمران خان جلد از جلد ان کے خلاف کاروئی شروع کریں اور وہ الحمدللہ آج کاروئی شروع ہو گئی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم کے جو عمران خان کے مشیر ہیں احتساب و داخلہ شہزاد اکبر اور ان کی جانب سے ایف بی آر کو قومی احتساب بیورو کو نیب کو اور ایس سی سی پی کو ایف و ای اے کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور اس کے علاوہ جو مصابتی کمیشن پاکستان ہے سی سی پی اس کو اور پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ کے چیف سیکٹریس کو خطوط لکھے گئے ہیں اور یہ سارے خطوط آج ارسال کر دی ہیں ان ساری اتھارٹیز کو بیریسٹر شہزاد اکبر نے وزیراعظم کی حدایت پر یہ خطوط لکھے ہیں جس کے ساتھ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کی ہے آپ کو یہ علم ہوگا کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر کل اٹھائیس جولائی کو سندھ ہائی کورٹ میں شوگر کی جو دخواست تھی شوگر مل اسیسیشن کی اس کے اوپر سماعت ہے اور بودھ کو سماعت اور فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جو انٹر کورٹ اپیل تھی اسلامباد آئی کورٹ میں لیکن کیونکہ کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے تو جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی ساتھ لف کر دی گئی ہے اور تیس جون کے جو ایکشن پلین ہے وہ بھی ساتھ لف کیا گیا ہے ان خطوط کے ساتھ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر ان کے خلاف انکوائری کریں تحقیق کریں اور رپورٹ سامنٹ کروائیں اور جو بھی اس میں ذمہ دران ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ خط کے اندر کہا گیا ہے مشیر داخلہ نے ایف بی آر کو ملک بھر کے تمام شوگر ملس کا جامع ٹیکس آرڈٹ کرنے کی حدیت کی ہے اور شوگر ملس کی بینامی ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرنے کا بھی کہا گیا ہے یہ ایف بی آر کو جو ٹاسک سامپا گیا ہے وہ ہے ساتھ یہ حکومت نے نیب کو کبینہ کے فیصلے کی روشنی میں شوگر ملس مالکان کے مالی معاملات کی تحقیقات کی بھی ہدایت کی ہے اسٹیٹ بینک اور سالگردہ ختم چینی زخائر کے جو غلط اسمار اور مشکوک برامدات کی تحقیقات کی بھی ہدایت کی گئی ہے ان خطوط کے اندر ساتھ شوگر ملس کو سبسیڈی کی ادائیگی کے باوجود کاشتکاروں کو کم ادائیگی کرنے کی بھی تحقیقات کا کھا گیا ہے اور حکومت نے اسٹیٹ بینک کو تمام شوگر ملس سے متعلق جامع رپورٹ پر پیش کرنے کی ہدایت کیا کر دی ہے ایف آئی اے اور ایسی سی پی کو کارپریٹ فراڈ کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جو کمپنیز میں جو کارپریٹ فراڈ کیا گیا ہے جس طرح سے انہوں نے ڈاکومنٹس چھپائے ہیں یا مختلف ڈاکومنٹس کو سامنے لے کر رہے ہیں یا جو ڈاکومنٹ تھا وہ الگ تھا اور جو شوگ کرواتے تھے وہ الگ ڈاکومنٹ تھا انہوں نے الگ سے ریجسٹر بنائے ہوئے تھے اور اس میں سپیشلی جو ملس تھی وہ جہنگیر ترین کی اور سلمان شہباز اور شہباز شریف کی تھی وہ ان کو کارپریٹ فراڈ کے بارے میں ایف آئی اے کو کھا گیا ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں اور ایسی سی پی کو کھا ہے کہ جو یہ فراڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر تحقیق کی جائے اور قانون کے مطابق یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تحقیق کی جائے بلکہ ایف آئی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی اے نے جو بھی انکوائری کرنی ہے تو فوراں اس کے بعد پر جو ان کے خلاف کیس کی ریجسٹریشن ہے یا ان کی گرفتاری ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی جو مسابقیتی کمیشن ہے اس کے جو شوگر مالکان کے اقدامات میں تاخیر پر وضاہ طلب کی گئی ہے جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام نہیں کیا ان سے سوال کیا گیا ہے مسابقیتی کمیشن ہے کہ آپ نے جو آپ کو ٹاسک بیار گیا تھا آپ نے اس کو پر عمل کیوں نہیں کیا اس کا جواب جمع کروائیں اس کے علاوہ جو مسابقیتی کمیشن کو شوگر کارٹل کی جانب سے زخیرہ اندوزی اور جو ٹریٹی سٹولز پر چینی کی ادم دستیابی کی تحقیقات کرنے کی بھی حدیعت کی گئی ہے یہ وفاقی حکومت کی طرف سے حدیعت کی ہے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مختلف شوگر ملز کا جو معاملہ صوبائی محکمہ انٹی کرپشن کے دار اختیار میں آتا ہے چنانچہ مشیر داخلہ کی جانب سے صوبائی حکومتوں کو ارسال کرتا خطوط میں شوگر کمیشن ریپورٹ کے پیشن ایزر مختلف شوگر ملز کی تحقیقات کرنے کا کہا گیا ہے جو ہر صوبے میں جو انٹی کرپشن آتھورٹیز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف تحقیق کریں اور ان کے خلاف انکوائریز شروع کریں اور ان کے خلاف جو بھی عمل درامت ہے یا جو بھی کام ہے وہ نظر آنا چاہیے اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وہ واحد کمیشن ہے یا یہ واحد ریپورٹ ہے جس میں سارے اداروں کو کہا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارا کام نیب کے ہینڈ اوپر کر دیا جاتا تھا جب نیب ٹیکس کے معاملات کو بھی دیکھتا تھا جب نیب کارپوریٹ فراڈ کو بھی دیکھنے لگ جاتا تھا جب نیب سٹیٹ بینک کے معاملات میں بھی انٹرفیر کرتا تھا تو پھر وہ معاملات جب ریفرنس فائل ہو جاتا تھا تو جو ملزمان تھے وہ عدالتوں سے ریلیف لے لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ معاملہ نیب کی دوسترکشن میں نہیں آتا اس لیے نیب کا جو یہ ریفرنس ہے اس کو خارج کیا جا اور ہمیں زمانہ دی جائے یا ریلیس کیا جا اور ان کو ریلیف ملتا آیا ہے اب کی بار عمران خان اور حکومت پاکستان نے بہت اہم کام کیا ہے اور شاندار کام کیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ ہر محکمے کو کہا گیا ہے یہ جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے انکوئری ریپورٹ ہے اس کے بعد ایف بی آر کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا دیرہ اختیار ہے جو آپ کی درسکشن میں معاملات آتے ہیں ان کے اوپر آپ کاروئی کریں ایف ای اے کو الگ سے کہا گیا ہے مسابقیتی جو کمیشن ہے اس کو الگ سے کہا گیا ہے نیب کو الگ سے کہا گیا ہے ایسی سی پی کو الگ سے کہا گیا ہے سٹیٹ بینک کو الگ سے کہا گیا ہے کہ ہر وہ ادارہ جس جو مختلف کام کر سکتا ہے یا مختلف طریقے سے اس کی جو رسکشن بنتی ہے وہ اپنے دیرہ اختیار میں رہتے ہو ان کے خلاف کاروئی کرے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سلمان شہباز اگر کہیں ٹیکس چوری میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف ایف بی آر کاروئی کرے گا ساتھ ہی سلمان شہباز کارپوریٹ فراڈ میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف کاروئی ایف ای اے کرے گا اگر جو سلمان شہباز ہیں وہ سٹیٹ بینک کے معاملات میں ملوث ہوں گے اور سبسیڈی کے معاملات میں ملوث ہوں گے سٹیٹ بینک ان کے خلاف کاروئی کرے گا اگر وہ شارٹیج میں یا زخیرہ اندوزی میں ملوث ہوں گے تو جو باقی اتھارٹیز ہیں مالی جو ہیرہ پیری ہے اس میں نیب تو ایک ہی شخص کے خلاف ایڈ دی سیم ٹائم آٹھ دس ادارے آٹھ دس ڈپارٹمنٹ اپنی انکوائریز کارے ہوں گے اپنی سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے اور جو ایف ای اے وہ الگ سے مقدمہ درج کر سکتا ہے جو ایف بی آرہے وہ ان کے خلاف الگ سے انکوائری بنا سکتا ہے نیب الگ سے ریفرنس فائل کر سکتا ہے ایک ایک شخص کے خلاف ایک ایک شگر مل کے خلاف ایک ایک شگر مافیا کے فرد کے خلاف دس دس مقدمات درج ہوں گے اور ان کا یہ جو بہانہ ہے جو ہمیشہ سے وہ لگاتے آئے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا معاملہ ہے کبھی کہتے ہیں جیسے آپ قاضی فیضی صاحب کے معاملے کو دیکھ لیں ریفرنس فائل ہوا تو وہ ٹیکس کا معاملہ تھا معاملہ ٹیکس میں گیا تو وہاں سے بھی وہ بھاگنے لگے ہیں اور اس کے اوپر بھی وہ ہیلے بانے کرنے لگے ہیں تو عمران خان نے یہ چاہا ہے کہ ان کا ہیلہ بانا کوئی نہ ہو اگر کہیں گے کہ ٹیکس کا معاملہ ہے تو ٹیکس والے ان کو کچھ کچھ شروع کر دیں گے اگر کوئی سبسیڈی کا معاملہ ہوگا مسابقیتی کمیشن اس کو اوپر کاروی شروع کر دے گا کارپریٹ فراڈ کا معاملہ ہوگا اور واجد زیا آ جائے گا میں سمجھتا ہوں اس سارے کے سارے اس میں پہلے نمبر پہ واجد زیا کو اہم ٹاسک سوپا گیا ہے اور دوسرے نمبر پھر پھر نیب آ جاتا ہے واجد زیا نے پہلے بھی حق ادا کیا ہے واجد زیا اس کمیشن کا ہیڈ بھی تھا اس کمیشن کو وہ ان کہہ رہا تھا اور وہ باقی معاملات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ اچھے انویسٹیجیشن افیسر بھی ہیں اور جس طریقے سے خارجہ حارس نے ان سے جو پنامہ کے پیپرز کیس کے حوالے سے وہ جرہ کرتے رہے اور وہ تین تین چار چار دن جرہ چلتی تھی وہ سارے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ خارجہ حارس کے سوالات کا جواب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا واجد زیا کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ان سوالات کا جواب دینا یا اتنی لمبی لنٹھی کراس اگزامنیشن میں استقامت اور کانفیڈنس کے ساتھ کڑے رہنا یہ بھی اگر کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتے تو وہ واجد زیا ہے اور ہمیں امید واجد زیا سے ہے اور عمران خان کو بھی واجد زیا سے بڑی امید ہے اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان سارے معاملات کے اوپر کب یہ جو انکوائریز ہے تین ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے تین ماہ کا ویسے بھی یہ جتنے سپیشل قوانین ہیں ایف ای اے کا اور نیب کا ان کے پاس تین ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ انکوائری کمپلیٹ کرتے ہیں اس سے کم ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ پھر قوانین میں چینجنگ لانا پڑتی اور وہ پھر اس بنیاد پر عدالتوں میں چلے جاتے کہ جب ای اے یہ کہتا ہے ایف اے کے قوانین یا نیب کے قوانین کہتے ہیں کہ آپ نے نوے دن کے اندر انکوائری کرنی ہے تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماہ میں انکوائری کمپلیٹ کریں تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا تو اب ان کے پاس یہ اختیار ہے یہ لازمی نہیں کہ پورا نوے دن کریں یہ جتنے بھی دن کریں گے یہ ان کے پاس اختیار ہے اور یہ ان کی پاور ہے اور ان سے یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے نوے دن کے اندر انکوائری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ایک ہفتے میں کیوں کی لیکن اگر سپیسیفکلی وزیراعظم کی طرف سے چلا جاتا پھر ان کے لئے مشکل ہو جاتا اور پھر وہ عدالتوں میں یہ جو لیٹرز تھے یا نوٹفکیشنز تھے یہ دوبارہ چیلنج ہو جاتے اور معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ جاتا تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ سارے ادارے مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی میں ملوث ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کاروئی ہوگی اور انشاءاللہ یہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انہوں نے جو کچھ لوٹا ہے وہ واپس دلوا کر جو کسان ہیں جو شگر کے ان کے کسان ہیں ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی اور ان کو جو ان کے ڈیمیجز ہیں وہ پیئے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ دوبارہ سے محنت کریں گے وہ دوبارہ سے گنے کی کاشت پر محنت کریں گے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا اور عام آدمی کو چینی جو اس کی اصل قیمت ہے اس کے اوپر ملے گی اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو اللہ پاک ان سارے اداروں کی مدد کرے کہ یہ ان ظالموں کے خلاف کاروئی کر سکیں اللہ پاک ہمارے وزیراعظم اور حکومت کی بھی مدد کرے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ واد